اس کام اللہ کے رضا کے لئے چونکہ یہ ایک بڑا فتنہ تھا اس نے فتنے کے سرکوبی کے لئے مولانا نے ان کو قبول کر لیا مولانا علیہ صاحب کو اس کام کو آگے بڑھانا ہے آپ لوگوں نے ملکے انشاءاللہ دن مندن بھی اس کام میں لگ جاؤ انشاءاللہ چونکہ وہ ہے بھی آٹے میں نمک کے برابر انشاءاللہ چونکہ بہت پریشان ہے وہ دنیا میں میرے اصفار ہوتے رہتے ہیں ہر جگہ وہ کہتے ہیں ہمارا علیہ صاحب نے ایسا پیچھا کیا کہ ہم بہت پریشان ہیں اور ہمارے مولانا علیہ صاحب نے جو باغ لگایا ہے اللہ تعالیٰ اس کو تا قیامت قائم دائم رکھے اور ان کے فیض کو پورے عالم میں اللہ تعالیٰ پھیلا دے اور شرف قبولیت بھی عطا فرما دے اور آئندہ آنے والے ان کے نسلوں کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے دین کے لئے قبول فرمائے